موسکان ؑ دائجی اس ناگین مسکان کو مار دیا ہونے علیمہ پتہ نہیں کہاں سے ایک پٹاری میں مسکان کو لے کر آگی تھی اباجی اور ہم نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا ام ص inclus کررے دا جی آپ کو کیا ہوا آپ رو کیوں رہے ہیں دیکھا آپ نے دا جی تو اسے رو رہے ہیں جیسے گھر کا کوئی اپنا مر گیا ہے حرفہ بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو اببا جیJohn آپ کو کس بات کا افسوس ہے اور کیوں رو رہے ہیں آپ علیمہ 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 ہی کام آئی نا آخر شلو ایک ٹینشن تو ختم ہوئی لیکن ابھی بھی اس حویلی میں ایک ناغ اور ایک ناغن رہتی ہے اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ریان ابھی تک نہیں آیا آجے آ جائے گا ڈائٹ کہاں جائے گا خوشمند جوان ہے پڑا انتظار کر لیجئے شفاق ریان کو کیسے یقین دلائیں گے کہ مسکان ہی ناغن تھی اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ کو امی جان آپ بالکل فکر مت کیجئے میں نے جب مسکان کو گولی ماری اور جب وہ انسان سے ناغن بن رہی تھی تب یہ سارا منظر میں نے اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کر لیا تھا ہم یہ ویڈیو ریان کو دکھائیں گے تو اسے ہماری بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا چلیے میں اب سونے جا رہا ہوں سلمان احسا کرو کہ ابا جی کو بھی ان کے روم تک لے چلتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلیے چلیں ابا جی موسکان کا کام تو ختم ہو گیا موسکان کا کام تو ختم ہو گیا اب میں اپنے دل پر کی قربت آسانی سے حاصل کر سکو گی با جید کم موسیقی ہلا سرم جہاں خیریت تم رات کے اس وقت فون کر رہی ہو کیا پاکل ہو گئی ہو کیا ہستی جلی جا رہی ہو بتاؤ توسا ہی کیا ہوا ہے پاسی 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 میں بہت فش رہوں جانتی ہے اب میرے بدلے میں اور حویلی والوں کے پیچھ میں کچھ نہیں رہا ہوں کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو تم میں نے حویلی والوں کے ساتھ مل کر مسکان کو ختم کر دیا کیا مسکان مر گئی ہاں مسکان مر گئی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی سرم جہاں یہ تو بہت اچھی ہے ہیلو ہیلو سرم جہاں میری آواز آرہی ہے بیڑا گھر کھو گیا اب تو میں بھی ماری جاؤں گی نہیں 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 یہاں پہ آیا کون بھی گیا کس کی اتنی جورت میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی سرم جہاں سرم جہاں سرم جہاں کیا ہوا تم نے کال بھی کارتی تھی تم رات کو اس وقت یہاں پاشی غزب ہو گیا ہے تو نے جو آبے حیات مجھے دیا تھا وہ کسی نے پی لیا ہے کیا یہ تو بہت برا ہوا سنم جہاں میری ساری عمر کی کمائی تم نے ایک جھٹکے میں کما دی کیسے ہوا یہ پاشی تو تو جانتی ہے کہ میری ناغمنی سوہراب کے پاس ہے جانتی ہوں میں یہ جانتی ہوں آبے حیات کا بتا مجھے میں بس وہ پانی پینے ہی والی تھی کہ سوہراب نے مجھے بلا لیا اور جب میں واپس کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ مسکان میرے کمرے میں زخمی پڑی ہے مسکان تمہارے کمرے میں اور وہ زخمی کیسے ہوئی پاشی حویلی والوں پر مسکان کی اصلیت کھل گئی ہے سب کو پتا چل گیا ہے کہ مسکان ناغن ہے پھر اور پھر ناغن ہے ناغن ہے سوچین درم شمال ناغن ہے ٹھیک ٹھیک عنی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی ہے اور تم سکون سے سونے کی بجائے جاگ رہی ہو شکر اللہ کا وہ ناغن مر گئی لیکن اشفاق میرا بیٹھا رایان پتہ نہیں کہاں چلا گئی دیکھو عرفت تم سکون سے سو جاؤ اگر صبح تک رایان نہ آیا تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دوں گا بیان جہاں بھی ہوگا پولیس اسے ڈھونڈ نکالیں گی اور ویسے تم اس کے لیے پریشان ہو رہی ہو جسے اپنے ماں باپ کی پرواہ ہی نہیں ہے ارے جانا تھا تو جاتا مگر ایک فون کال تو کر سکتا تھا نوابزادے کا فون بھی سوچ آف جا رہا ہے آپ اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہیں اشفاق کنٹرول کرے تو اسی طرح جاگتی رہو گی نا تو میرا بلد پریشر ہائی ہو گئی ٹھیک ہے سو جاتیو میں آپ سو جائیں ٹھیک ہے واہ سنم جہاں ایک ہی جھٹکے میں تو نے ہمیشہ کے لیے مسکان کو راستے سے ہٹا دیا ہاں پاشی اب میں جب چاہوں جیسے چاہوں حویلی والوں کو ختم کر سکتی لیکن پاشی وہ آبے حیات ہاں سرم جہاں سرم جہاں اگر صبح تک حویلی میں کوئی موت نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسکان نے وہ پانی پی لیا ہے پاشی اگر مسکان دوبارہ زندہ ہو گئی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی کیونکہ غداری غداری کی ہے تو نے صحیح بات ہے غداری کی سزا موت ہی ہمیں شو شرک شو شرک موسیقا موسیقا شو شک موسیقی موسیقا موسیقی موسیقا موسیقی شو شرک شو شرک آنن فانن شانن شو شرک جب نواما موسکان کیا بات ہے موسیقی ایتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے چگنو امم میرا راز فاش ہو گیا حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ میں ایک ناغن ہوں اور انہوں نے مجھے گولی مار دی موسیقی موسیقی ایتنی طرح موسیقی لیکن تو پھر سندہ کیسے بج گئی؟ ایسے مسکان تو سندہ نہیں بج سکتی کولی سے یہی تو میں تجھ سے پوچھنے آئی کہ میں زندہ کیسے بچ گئی؟ ضرور تو نے آبِ حیات بیا ہوگا آبِ حیات؟ آبِ حیات؟ بول کہاں سے لیا تھا آبِ حیات؟ تجھے سجنہ نے دیا تھا؟ موسیقی 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 میں سنم جہاں کے کمرے میں چلی گئی وہاں پانی پڑا تھا صرف میں نے وہی پیا آنن فانن شانن وہ ساتھا پانی نہیں تھا وہ وہ بے آیا تھا ہاں بے آیا تھا جیسے تُو تُو پی گئی اب تُو ساری سدگی ابھی نہیں مر سکتے ہمیشہ کی زندگی تجھے مل گئی ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی آنن فانن شانن اس کا مطلب جس بہن نے مجھے مارنا چاہا اسی کے کمرے میں پڑا ہوا پانی پی کے میں ہاتھ زندہ ہوں ہاں شاید قدرت کو ابھی تیری ضرورت ہے کیونکہ قدرت تجھ سے کوئی بہت بڑا کام دینا چاہتی ہے آنن فانن شانن شو شڑک لیکن اب میں حویلی کیسے جاؤں اگر میں حویلی گئی تو گھر والی مجھے پھرسے مان اور رایان بھی کہیں لا پاتا ہے رایان کہاں چلا گیا کل رات سے مہن کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے لیکن پھر واپس نہیں ہے مسکان میرا مشورہ ہے تجھے کہ تُو کسی اور عورت کا روپ پتلی کر کے رایان کو پہلے تلاش کر ابھی تجھے حویلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جا رایان کو پہلے تلاش کر چھیک ہے پہلے میں رایان کو ڈھونڈتی جا پہلے میں رایان کو ڈھونڈتی چھیک ہے شور شرک شور شرک آلن فانن شانن شور شرک شور شرک امی جان کل رات پہلی بار چین کے نہیں سویا ہوں میں ناغینوں کے خوف کی وجہ سے آنکھیں نہیں لگتی تھی میری میں تو خود کئی راتوں سے سکون سے سو نہیں سکی لیکن ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے می جان دوسری ناغین ابھی زندہ ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہم ڈاکٹر دلبر سے کیا کہیں گے جب وہ پوچھے گا کہ مسکان کہاں ہیں کیا کہیں گے سب سب کہہ دیں گے کہ مسکان ناغین تھی اور ہم نے اسے مار دیا ہرگز نہیں شفاق آپ دلبر کو کچھ نہیں پتائیں گے لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے اور پھر ہم کیوں چھوٹ بولیں سچ چھپانے کی کیا ضرورت ہے میں کیا ہو گیا آپ کو جب دلبر کو یہ پتا چلے گا کہ مسکان ناغین تھی تو وہ تو ہمیں پاگل سمجھے گا نا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اس گھر میں ایک ناغین اور ایک ناغ اور ہے تو وہ تو وہ تو بھاگ جائے گا یہاں سے تو دا جی کا علاج کون کرے گا بلکل ٹھیک کا آپ نے امی جان ہم سب تو ناغینوں کے عادی ہو چکے ہیں ڈاکٹر سب کبرا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم اسے کہیں گے کیا کہنا کیا ہے کہ دیں کہ مسکان اپنے میکے گئی ہوئی ہے اس کے اببا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یہ ٹھیک رہے گا اشواق ریان کا نمبر بند مل رہا ہے اشواق ریان کا نمبر بند مل رہا ہے اور اب ڈایان کا کچھ پتہ نہیں تیرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے اچھے ٹھیک ہے عرفہ تم پریشان مت ہو میں ابھی تیار ہو کے پولیس ٹیشن چلا جاتا ہوں اشواق صاحب آپ کو پولیس سے کیا کام ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ریان کل رات سے گھر نہیں آیا عرفہ پریشان ہو رہی ہے اسی لیے میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں ریپورٹ کروانے کے لیے مہک کی گمشدگی میں پولیس نے کونسا تیر چلا لیا جو رایان کی باری میں چلائیں گے کیا مطلب میری ماں نے تو آپ چھانگا مانگا چلے جائیں اور جا کر قیدو خوجی سے ملے وہ نہ صرف مہک کو ڈھونڈ نکالے گا بلکہ رایان کو بھی دربر بلکلو ٹھیک ہے ریمی جان آپ لوگوں کو خوجی کی تلاش میں جانا چاہیے تم ساتھ نہیں چلو گے کیا میں دیکھے میں وزا کے کیا کروں گا آپ لوگ جائے میں پولیس پر پریشر ڈالتا ہوں اور ویسے بھی دربر صاحب اور دا جی کی دیکھ رہے کے لیے گھر میں کچھ کو تو ہونا چاہیے نا موسکان بھاوی ہے نا ہے نای دلبرد موسکان حویلی میں نہیں ہے اگر مسکان حویلی میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے وہ اس کے اببہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان سے مل لیں گئی ہے میرے کام میں رکاوٹ آ گئی ہے چلی ہو ٹھیک ہے میں ذرا تھانے جا کر انسپیکٹر سے بھلکیا تھا دلبر تم ڈاکٹر ہو نا ہاں میں ڈاکٹر ہی ہوں کیوں آپ کو کوئی شک ہے تو پھر کھانسی کی دوا کیلے لیتے میری دوایی دا جی کے کمرے میں پڑی ہے وہ ہی لینے کے لیے جا رہا تھا چھیک ہے چلو آرفا ہم نکلنے کی تھیاری کرتے ہیں چلو آرفا ہوں علیمہ علیمہ بی بی آپ کہاں تھی عارفہ بی بی آپ کا دو بار پوچھ چکی ہیں میں اپنے بچوں سے ملنے گئی تھی جلدی جائیں عارفہ بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہے ہم جاری موسیقی ہاں عارفہ تیار ہو تم جی میں تیار ہوں تو چلو پھر چلتے ہیں ایک منٹ سر میں کچھ پیسے رکھ لوں چھوڑو کافی پیسے ہیں میرے پاس تم چلنے والی بات کرو اچھا اسلام علیکم امی جان امی جان میرا مطلب تھا باجی علیمہ کہاں غائب ہو سارے گھر کے کام ویسے کے ویسے پڑے ہیں اور تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں وہ باجی رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی اس لیے صبح اٹھنی سکی جلدی اچھا ٹھیک ہے میں اور اشفاق جا رہے ہیں گھر پر داجی ڈاکٹر دلبر اور سلمان ہے سب کا خیال رکھنا تھی باجی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ہاں وہ ہم لوگ جنگل جا رہے ہیں کیا دو خو جی کی تلاش ہوئے خو جی کیوں دیکھو علیمہ مہک پہلے سے غائب ہے اور کل سے ریان بھی گھر نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے کوئی عطا پتہ نہیں اس کا ریان صاحب ابھی تک نہیں آئے اس لیے میں اور اشفاق کیا دو خو جی کے ساتھ مل کر مہک اور ریان کو تلاش کریں گے باجی آپ پولیس میں کیوں نہیں ریپورٹ کرتی ریان صاحب کی پولیس تو نکمی ہے اب یہ تک مہک کو تو برامت نہیں کروا سکی ریان کو خاک ڈھونڈیں گے کیا مگر پھر بھی باجی اگر مگر کچھ نہیں علیمہ گھر کا اچھے سے خیال رکھنا ہمیں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں چیپ آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے موسکار موسکار وہ اپنے باپ کے گھر سے وہ واپس آگئی ہے چھتا چھتا انیمہ رکو کیا بات ہے آپ پھیرا آگئیں ابھی کچھ در پہلے تو آپ اندر گئیں تھیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے خود آپ سے بات کی تھی آپ کو عارفہ بی بی کا پیغام بھی دیا تھا اس کا مطلب ہے کوئی اچھا دھاری میرا روپ دھار کر آئی ہے حویلی میں پاگل ہو گئے ہو تم میں بھی تم سے باد میں بات کرتی ہوں ناغن تم یہاں گیا کر رہی ہے مجھے میرے نام سے بکارو اگر حویلی میں کسی نے سن لیا تو راس پہاش ہو جائے گا سنم جہاں تم یہاں کیا لینے آئے گا میں اس وقت جس کی روپ میں ہوں اس کا نام علیمہ ہے تم تو مجھے مرواد ہوگے حویلی میں کوئی نہیں ہے کیوں اشفاق صاحب اور آرف آبا جی کہاں گئے ہیں میں نے انہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا کیا مطلب میں سمجھینے میری بھولی ناغن مطلب یہ ہے کہ میں نے کباب میں سے ہڈی کو نکال دی کر پھینگ دیا انہیں قیدو کھوجی کی تلاش میں بھیج دیا تاکہ میں مسکان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں اور اپنا مقصد پورا تصور مسکان مسکان کہاں ہے مسکان اپنے باپ کے گھر گئی ہے تمہیں کیسے بتا مجھ سے عارفہ نے کہا ایک بات بتاؤ ہاں پوچھو تمہیں بتا ہے کہ مسکان کے باپ کا گھر کہاں ہے دلبر کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے نہیں یہ ممکن نہیں کیوں کیونکہ جو بچہ انسانیت اور محبت کو ختم کرے گا وہ بچہ پیدا ہوگا ایک باکرا ناغن سے تو میں بھی تو باکرا ہوں جب تک ایک ناغن ایک انسان سے شادی کر لے وہ باکرا ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ ناغن شادی نہ کرے فضول بکواس مت کرو تمہیں بتایا کہ تم اس قابل نہیں ہو تو پھر کیوں بلا وجہ بحث کری جا رہی ہو موسیقی موسیقی